موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں اور یہاں پر میں بنانے لگی ہوں ببل ٹی اور کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ولوگز شیئر کیے تھے جب میں منچسٹر گئی تھی تو یہ میں تب لے کر آئی تھی اور شاید آپ نے دیکھا بھی ہو ان ولوگز میں میں نے تب بائی کیا تھا یہ والا پورا جو پیکٹ ہے ببل ٹی کا پیک ہے پورا اور اس کے بعد بس پھر میں بنانا نہیں سکی تو آج میں نے سوچا کہ ببل ٹی بناتی ہوں اس سے پہلے میں نے ایک بار ٹرائی کی تھی لیکن وہ ایک ساشے تھا اور ڈیفرنٹ فلیور تھا تو وہ تو بہت اچھی بنی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ کافی دنوں سے میں نے لاکر رکھا ہوا ہے تو ابھی تک بنائی نہیں ہے تو آج اس کو بنا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کوئی نئی چیز آتی ہے تو بس وہ چلی جاتی ہے تو اس ببل ٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ یوکے میں تقریباً ڈیٹھ دو سال ہو گئے ہیں بہت زیادہ ان ہوئی ہوئی ہے جگہ جگہ اس کی شاپس ہیں اور اور زیادہ شاپس بن رہے ہیں اس کی تو یہ بہت زیادہ اس کا اچ کل فیشن آیا ہوا ہے یوکے میں اور اب تو یہ پیکس میں بھی ملنے لگ گئی ہے تو یوکے میں تو اسی طرح یہ باقی جگہ کا مجھے فی الحال نہیں پتا ہے ہو سکتا ہے وہاں پر اس سے پہلے سے یہ بہت زیادہ ہوئیں یا ہو سکتا ہے بعد میں ہو وہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن یہاں پر اسی طرح یہ ہے تو فی الحال تو یہ بہت زیادہ فیمس ہے یہاں پر تو کچھ عرصے کے بعد کوئی نئی چیز آئی تو وہ اس کی جگہ لے لے گی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا تو خیر یہاں پر میں بابل ٹی کا جو پیک لے کر آئی ہوئی تھی یہ میں نے بنانے کی کوشش کرنی شروع کی ہے اور اس پیک میں سے تین یہ نکلیں کنٹینر نہیں سوری دو پیشن فروٹ اور منگو تھے اور دو اسٹرابری کے ساشے تھے اور میں نے ان سب کو کٹھا ہی بنا دیا ہے کیونکہ مجھے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں ان سب کو کٹھا بناتے ہیں ایک نیا فلیور بن جائے گا تو یہاں پر میں نے پانی لیا ہے اور اس میں میں نے چاروں ساشے ڈال دیئے اور یہاں پر مکس کی ہے مکس کرنے کے بعد جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو بس پھر مجھے نا بہت برا فیل ہوا کیونکہ یہ بہت پھیکی تھی اور بہت کڑوی تھی پھر میں نے اس میں تھوڑی سی شگر ڈالی گئے اور یہ اس کے ساتھ دو ٹی بیگز بھی تھے یہ جیسمین فلیور کے تھے تو یہ میں نے نہیں ڈالے کیونکہ مجھے جیسمین فلیور کی تیچھی نہیں لگتی ہے تو میں نے یہ نہیں ڈالے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں آئسنگ شگر اور یہ میں نے خود ڈالی گئے اس میں یعنی اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں تھا لیکن یہ مجھے ڈالنی پڑی ہے کیونکہ یہ بلکل پھیکی تھی اور پیشن فروٹ کی وجہ سے یہ تھوڑی تھوڑی کڑوی بھی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے اس میں یہ ڈالی گئے آئسنگ شگر تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا بہتر ہو جائے اور یہ ویسٹ نہ ہو اور پی لی جائے لیکن کیونکہ آج تو میں نے لائی ہوئی تھی تو مجھے یہ تھا کہ میں اتنی ایکسپنسیو لے کر آئی ہوں تو یہ ویسٹ ہو جائے گی تو میں نے اس کو بس نہ بنا لیا اور پھر میں نے اس میں آئسنگ شگر ڈالی ہے تو تھوڑی بہتر ہو گئی تھی اور اب میں ڈال رہی ہوں گلاسز میں یہ ببلز جو اس کے ساتھ آئے ہیں اور یہ دو فلیورز کی ہیں مینگو اور سٹرابری اور یہ کافی بہتر تھے ان ببلز کی وجہ سے اور جو میں نے آئسنگ شگر ڈالی ہے اس کی وجہ سے یہ ویسٹ نہیں ہوئی اور یہ پی لی گئی اور جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا نہیں تھا تو اس وجہ سے اس میں میں نے آئس بھی ڈالی ہے کہ آئس ڈالنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تھوڑی بہتر ہو جائے اور پی لی جائے ویسے آئس والی چیزیں پینے کا ویدر نہیں اب ٹھنڈ ہو گئی ہے لیکن یہ کی آئس ڈالنے کی وجہ سے یہ پی لی گئی تھی تو خیر ہم نے اس بار تو یہ پی لی ہے لیکن نیکس ٹائم میں یہ نہیں لے کر آوں گی اور اس میں ایک اور فلیور آتا ہے وہ بھی ساشے ہوتا ہے یہ تو بہت بڑا پیک ہے وہ ساشے ہوتا ہے تو وہ جو ببل ٹی ہے ان کا سگنیچر یعنی فلیور ہے ٹارو کے نام سے آتا ہے کسی بھی شاپ سے لے لیں گے کسی بھی جگہ سے لیں گے لیکن وہ سگنیچر فلیور لازمی ملے گا آپ کو تو ایک بار میں وہ لے کر آئی تھی اور وہ ساشے میں ہوتا ہے اور اس دن میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی میں نہیں بنا سکی تھی تو وہ بہت اچھا تھا تو وہ فلیور بہت اچھا تھا اور وہ جو ساشے تھا اس سے دو گلاس بنے تھے ببل ٹی کے اور وہ ملک ٹی تھی یہ فروٹ ٹی ہے اور وہ ملک ٹی تھی اور وہ اچھی تھی تو اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں آپ کے آس پاس سے اگر یہ ملتی ہے گھر میں بنانے والی ببل ٹی تو وہ والا آپ ٹرائی کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا تھا ساشے تارو کے نام سے ملتا ہے وہ ساشے بھی اور اگر شاپ سے لیں تب بھی وہ ببل ٹی ملتی ہے تارو کے نام سے وہ ان کا سگنیچر فلیور ہے پھر ببل ٹی ریڈی ہو گئی ہے اور سب کے اپنے اپنے فلیورز ہوتے ہیں اپنے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر چیز کو لے کر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ پیک والی ببل ٹی بہت اچھی لگتی ہے جو گھر میں بنتی ہے جو میں نے بھی بنائی ہے اور کچھ لوگوں کو سکتا ہے میری طرح نہ پسند آئی ہو تو یہ سب کی اپنی اپنی چوائس ہے تو خیر آپ میں آگئی ہوں کچن میں اور یہ رات کا ٹائم ہے اور لاست ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھی ریسیپی شیئر کی تھی کباب کی اور میں نے کہا تھا کہ کیمہ بچ گیا ہے اور نیکس ٹائم اگر میں نے کوئی ڈیفرنٹ شیئر بنائی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی میں ڈیفرنٹ شیئر کے کباب بنا رہی ہوں یہ وہی والا کیمہ ہے اور اس بار میں نے سیخ کباب کی شیئر میں بنائیں اور یہ اس طرح بھی بہت اچھے بنتی ہیں اور اس میں آئل کم ہی رکھنا ہے میں بتانا بھول گئی تھی لاست ویڈیو میں آئل والی بات تو شاید میں نے کی تھی لیکن میں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ یہ جو کیمہ ہے اس کو جب میں نے واش کیا تھا تو میں نے اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس میں ایک سنگل ڈراب بھی وارٹر نہیں تھا جب میں نے اس کو دوبارہ سے پیسا تھا اس میں فود پروسیسر میں تو اس ٹائم اس میں ایک سنگل ڈراب بھی وارٹر کا نہیں تھا تو اس لیے اس کو واش کرنے کے بعد بہت زیادہ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس میں سے سارا پانی ڈرین ہو جائے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو بس یہاں پر میں نے یہ کباب بنا لیئے کیمہ ختم ہو گیا سارے کباب میں نے بنا لیئے تو آج میں نے کچھ بنایا نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں یہ کیمہ ختم کر لیتی ہوں اور اب میں نے یہ اس شیپ میں بنائیں اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیز ضرور دیکھئے اور جو لوگ دیکھ چکے ہیں تو وہ ضرور ریسپی یہ والی ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت اچھی ریسپی ہے اور جب آپ یہ کباب بنائیں گے تو آپ کو تاریخیں تو ملیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نام بھی مل جائے جس طرح مجھے ملے اور بس یہاں پر میں ان کو فرائی کر رہی ہوں اور میں نے بہت کم آئل ڈالا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں ان کی سائٹ چینج کر کر کے ان کو فرائی کر رہی ہوں اگر آئل زیادہ ہوگا تو ان کا ٹیکچر چینج ہو جائے گا تو باقی آپ کی مرضی ہے لیکن آئل کم رکھنا ہے ابھی میں نے سارے کباب فرائی کر لیے اور نہ ہونے کے برابر آئل ہے اس میں کیونکہ جب اس طرح فرائی کریں گے تو یہ زیادہ اچھے فرائی ہوتی ہیں بس اتنا آئل ہونا چاہیے کہ یہ ایزیلی فرائی ہو جائیں اور ان کی سائٹ چینج کر کر کہ میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے اور یہ ہے وہ انام جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کو انام بھی مل جائے میرے فلاورز ختم ہوئے ہوئے تھے ویسے بھی لے کر آنے تھے تو میں نے ہزبنٹ سے کہا ہوا تھا کہ آپ باہر جائیں گے تو فلاورز لے آئیے گا کیونکہ میں ٹرائی کرتی ہوں مجھے اچھے لگتی ہیں فلاورز تو میں رکھتی ہوں گھر میں تو کافی دنوں سے ختم تھے انہیں میں نے کہا باہر جائیں گے تو فلاورز لے کر آئیے گا تو وہ باہر گئے ہوئے تھے تو واپسے پر وہ یہ فلاورز لے کر آئیں اور ساتھ باؤنٹی آئس کریم لے کر آئیں مجھے اچھی لگتی ہے باؤنٹی آئس کریم تو انہوں نے لاکر یہاں پر رکھی دونوں چیزیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھے کباب بنائیں یہ اس کا انام ہے تو میں نے کہا چلیں یہ بھی اچھی بات ہے تو اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کو بھی انام مل جائے مجھے بھی کبھی کبھی ملتے ہیں ویسے انام نہیں ملتے ہیں تو یہ بس ختم ہوئے ہوئے تھے تو وہ مزاق کر رہے تھے کہ یہ آپ کا انام ہے تو بس یہاں پر میں اپنے انام کو لگا رہی ہوں پانی کے اندر کیونکہ آج کل سردی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہیٹر لگتے ہیں تو ایک دم سے مرجھا جاتے ہیں فلاورز تو بس یہاں پر میں رکھ لوں گی ان کو پانی کے اندر اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی یہ تو چلے میں مزاق کر رہی تھی یہ ویسے بھی لے کر آنے تھے فلاورز اور جب آپ بنائیں گے یہ کباب تو میں آپ کو انام کی گارنٹی تو نہیں دے سکتی ہوں لیکن میں یہ گارنٹی ضرور دے سکتی ہوں کہ بہت زیادہ تعریفیں ملیں گی آپ کو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ میرے بہت پیارے پیارے جو دوست ہیں میرے بہن بھائی ہیں وہ لائک کرنا بھی پھول جاتے ہیں تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ